سر ایک اور افا کے بارے میں بھی آپ کا کومنٹ چاہوں گی وہ یہ کہ پچھلے کچھ عرصے میں یہ بات بھی کی جاری ہے کہ جو موجودہ چیف جسٹس صاحب ہیں ان کا جو ملازمت کا ٹینئور ہے وہ تین سال ہونا چاہیے ایک تو یہ کہ کیا نون لیگ کے اندر اس حوالے سے کوئی کنسینٹ پائی جاتی ہے کہ موجودہ چیف جسٹس کو تین سال کے لیے اپنے عدے پر رکھا جانا چاہیے اور آپ کے خیال میں کیا یہ انیشیٹیو ہونا بھی چاہیے یا پھر نہیں ہونا چاہیے کیونکہ آرمی چیف کے معاملے پر پہلے ہی بڑا متنازع ٹینئور سمجھا جاتا رہا ہے ایکسٹینشن دینا خاص طور پر یہ مسلم نون کا یہ ریکارڈ نہیں ہے ایکسٹینشن میں اور نہ ہی ہمارے منچور کا حصہ ہے اب اگر یہ مخلوق حکومت میں دوسری جماعتیں بھی شامل ہیں یہ تجویز ایز آف ٹوڈے ہمارے نالج میں نہیں ہے تو افواہیں ضرور اوڑی ہیں لیکن کابینہ کے سامنے بھی ایسی جہاں تک میرا نالج ہے کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئے تو لہٰذا اس پر ابھی مستقبل میں اگر حکومت کوئی سوچ بچار کر رہی ہے لیکن آج کی تاریخ تک تو ہمیں کوئی اس پر واضح ثبوت نہیں ہے کہ ایسی کوئی تجویز قانون بند کر سامنے آئے گی پارلیمان یہ بھی فرمائے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ایک بڑا گرانڈ الائنز بنایا جا رہا ہے جس طرح پی ڈی ایم میں بنایا گیا تھا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو گرانے کے لیے ماضی میں اب اسی قسم کا ایک الائنز پی ٹی آئی بھی بنانا جا رہی ہے اور اچکزئی صاحب کو اس کی قیادت دے دی گئی ہے اب جی ایو آئی فے کو شامل کرنے کی کوچش تو ہو رہی ہے لیکن ابھی کلائرٹی اس میں موجود نہیں لیکن اس کی باوجود کیا آپ کو یا آپ کی جماعت کو کوئی threatening situation فیل ہوتی ہے کیونکہ ابھی یہ نومالود حکومت ہے چند ماہ اس کو ہوئے ہیں لیکن ایسی situation میں احتجاج اور دھرنے اور اس قسم کی سیاست کرنے سے opposition کی جماعتوں کی کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ حکومت چلنا مشکل ہو سکے گا پہلی تو بات یہ ہے کہ جو تحریک انصاف کا ایک فاشسٹ مائنڈ سیٹ ہے ان کے لیے کسی الائنس میں رہنا بڑا مشکل ہوگا لیکن اگر بن بھی جاتی ہے تو ہم تو جمہوری spirit میں اس کو welcome کرتے ہیں کہ اگر opposition جو ہے وہ اپنی رائے عوام کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں صرف ایک جو red line ہے جو کہ تحریک انصاف بار بار ماضی میں cross کر چکی ہے وہ ہے سرکاری عمارتوں کو آگ لگانے کی